اسلام علیکم ویورز جیزا کہ ہم جانتے ہیں کہ تی ٹوینٹی کرکٹ کے آنے سے اوڈی اے کرکٹ ڈیکلائن کی ہے لیکن اس کی وجہ سے کرکٹ کی اوورال کوالیٹی پر کیا انپیکٹ ہے آج اس پر بات ہوگی ویورز نائنٹین سیونٹی فائب سے لے کے یئر ٹو تھاؤزنڈ تک اوڈی اے کرکٹ ڈا بیسٹ فارمیٹ تھا لیکن پھر یئر ٹو تھاؤزنڈ فور میں پہلی دفعہ تی ٹوینٹی کرکٹ متعرف کی گئی ٹوینٹی کرکٹ was initially brought up to entertain the audience لیکن آہستہ آہستہ with the passage of time یہ منی میکنگ فارمیٹ اور پھر آہستہ آہستہ یہ اوڈی اے کرکٹ پہ بھی چھا گیا یر ٹو تھاؤزنڈ ایٹ میں انڈیان پریمیر لیگ کا پہلا سیزن آیا ٹو تھاؤزنڈ میں بیگ بیش، ٹو تھو تھاؤزنڈ سکسٹین میں پی ایس ایل آیا ایز آف ناؤ اس وقت آئی سی سی اپروفڈ فورٹین لیگز دنیا میں کھیلی جا رہی ہیں ویورز ڈیبیٹ آج اس بات پہ ہے کہ کیا کرکٹ میں پیسہ لانے سے کیا واقعی کرکٹ کی قوالیٹی ڈیکلائن کی ہے دہ آنسر ایز ییس آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ایسا لیجنڈ جو ٹوئنٹی کی وجہ سے فیمس ہو آپ دنیا کے جتنے بھی لیجنڈ اٹھا کر دیکھیں گے ہاؤس میری کی پونٹنگ کیوں نہ ہو سچ انٹینڈول کر کیوں نہ ہو برین لارا کیوں نہ ہو یہ سب اوڈی اے یا ٹیس میچز کے لیجنڈز تھے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ is just for a fun بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس fun نے کرکٹ کو overtake کر لیا ویورز پاکستان نے یہ 2009 میں آئی سیسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں کرتا سب لوگ صرف 1992 ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں کی گئی پرفارمسیز کو تھوڑے عرصے کے لیے یاد رکھا جاتا ہے ابھی حالیہ میں پاکستان نے ایشیا کپ کا فائنل اور ورلڈ کپ کا فائنل لوز کیے لیکن عوام اس کو ایسے بھولا چکی جیسے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہوا ہی نہیں تھا سب سے بڑی اگزمپل ویسٹ انڈیز کے کارلس پرتھویڈ کیے جس نے چار گندوں میں چار چھکے لگا گئے ویسٹ انڈیز کو ورلڈ کپ جتایا لیکن عوام اس کو ایسے بھول گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تی ٹونٹی کرکٹ کے زیادہ ہونے سے پلیئرز کا فوکس پیسل کی طرف زیادہ ہو گیا وہ فارن لیگز کو کھیلنا زیادہ پرفر کرتے ہیں ریدر دن دے پلی فور در اون کنٹری یس ای ٹوٹلی اگری دیر شوڈ بی منی دی سپورٹ بٹ ای لائن شوڈ بی ڈران دیر نو بڈی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ